بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عشاء رحمان اور آج جو آپ لوگوں کے لئے ریسپی لائیوں وہ ہے جی چکن مکرونی پاستہ کی بہت آسان سی ریسپی ہے اس پاستہ کو ہم جھٹ پر سے تیار کریں گے انشاءاللہ بچے بڑے سبی کو پسند آئے گی تو چلیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پیکٹ مکرونی کا میں نے پانی میں بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا اس میں حسب ضرورت نمک شامل کیا دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کیا اور اس سے نائنٹی پرسنٹ بوائل کر لیں گے ٹھیک ہے دوسری سائٹ پہ ہم نے ایک برطل نے اس میں کوکنگ آئل شامل کر دیا میں نے دو سے تین ٹیبل سپون اور ایک میڈیم سائز کی پیاز کا ہاف حصہ باریک چوپ کر کے شامل کر دیا اور اسے ہلکا سا فرائی کر لیں گے کہ تھوڑا سا پیاز کا کلر چینج ہو جائے تب تک ہم نے اس کو میڈیم فلم پہ فرائی کر لینا اس کے بعد سبزیاں ہیں گاجر ہے شملہ میرچ ہے اور بند گھو بھی ہے ٹھیک ہے ایک شملہ میرچ اور ایک میڈیم سائز کی گاجر تھی اور تقریبا ڈیڑھ کپ بند گھو بھی میں شامل کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے جتنی مرضی سبزیاں شامل کر سکتے ہیں کم یا زیادہ ان کو ہلکا سا جو ہے نا کک کر لیں گے کہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا اس طرح آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچے گا اسے میں کور کر کے ایک منٹ کے لیے رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے ایک منٹ کے بعد کور اتاریں گے اور اس میں بوائل کیا ہوا چکن شامل کر دیں گے ایک پاو چکن ہے اسے میں نے کی شکل میں کٹ کر لیا ٹھیک ہے اور بوائل کر لیا تھا اب یہ چکن شامل کر کے اسے بھی تقریباً جو ہے نا ایک سے دو منٹ تک اس کے ساتھ ہی کوک کریں گے سبزیوں کے ساتھ ہی اور ریڈی یہ بوائل ہو ہو ہے تو سوفٹ ہو ہو ہے اس لیے اسے زیادہ کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں جو ہے نا کالی مرچ کٹیو ہی میں شامل کر رہی ہوں آپ پاوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اور ایکسٹرا مسالے شامل کرنے ہو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں میں دو ٹیبل سپون چیلی ساوس شامل کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون ہی اس میں سرکہ شامل کر رہی ہوں میں ٹھیک ہے اور اس میں شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون ہی سویا ساوس ٹھیک ہے سویا ساوس میں نے شامل کر دی اب سرکہ شامل کر دی ہے اب اسے مکس کریں گے اور اسے کور کر کے دو منٹ کے لیے مزید رکھ دیں گے کہ اچھی طرح یہ کوکو جائے سبزیاں اور چکن ٹھیک ہے دو منٹ یہاں پہ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی اب اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے میڈیم فلیم پہ ہی آپ نے مزید ایک منٹ اور کوک کرنا ہے اس کے بعد اس میں کیچپ شامل کر دیں گے دو برابر آپ جتنا مرضی چاہے شامل کر سکتے ہیں کم زیادہ بھی لیکن یہ پرفیکٹ ہے دو ٹیبل سپون اور ایک منٹ تک مزید کوک کرنے کے بعد اس میں جو ہم نے مکرونی بوائل کر کے رکھی تھی وہ شامل کر دیں گے اور اسے مکس کریں گے اور اس کو جو ہے نا ہم نے ایک منٹ تک کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اگر آپ اس میں لال میچ کا پاورڈر یا مکرونی کے ساتھ جو مسال آتا ہے وہ شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ بھی پرفیکٹ ریسپی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں ہوں صرف بلیک پیپر پاورڈر میں ہی میں نے بنایا ہے اور اس میں حسبی ضرورت نمک بھی شامل کر دیجئے گا ٹھیک ہے سبزیوں میں میں نے شامل کیا لیکن وہ ویڈیو تھوڑی سی سکیپ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ آکے ہم نے دو منٹ کے لیے لو فلیم پہ کور کر کے رکھ دینا ہے اس کے بعد یہ ہماری جو ہے مکرونی باستہ بلکل ریڈی ہو جائے گی بہت ہی ٹیسٹی کھانے میں آپ کے بچوں کو بڑوں کو سبی کو انشاءاللہ پسند آئے گی تو یہ ہے اس کی فائنل لک ہوپسو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دینا